اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول اہل کریم میں موجود ہوں اس وقت محافظ دستوں کی بیرکس میں اور ان بیرکس میں موجود وہ چیزیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو جب اپنی اصلی حالت میں اور ریاست کے مالکوں کی نگرانی میں ہوتی ہوں گی تو کیا عظیم و شان اور خوبصورت ہوتی ہوں گی یہ دیکھیں یہ اس عمارت کے اوپر خوبصورتی کے لیے یہ بنا کر لگائے جاتے تھے اور یہ دیواروں میں استعمال ہوئی ہیں یا فرش میں استعمال ہوئی ہیں یہ اس کے مطلق میں قطعی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن یہ دیکھیں بہترین حالت میں موجود ہے اور اس پر بی آر ٹی لکھا ہوا ہے یا بی آر ٹی بی آر ٹی کا نشان ہے اور اس طرف سے ریجیسٹریشن نمبر ہے اس کا وان فائیو نائن سکس یہ دیکھیں اچھا اور یہ دیکھیں اس پر تاج لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں تاج دو اچھا یہاں پر جو ہے یہ جو بنانے والے ہیں نیشنل ٹائلز اور نیچے منگلور یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ انڈیا سے بن کر یہ آئی تھی اور یہاں لا تعداد پڑی ہیں ٹوٹی ہوئی یہ اس کمرے میں یہ بیرکس میں وہ جالیاں پڑی ہوئی ہیں جو ان دروازوں کے آگے لگا کر ان عمارات کی حفاظت کا کام دیا کرتی تھی روشنی اور ہوا بھی مہیا کرتی تھی کیونکہ ان میں سراخ ہیں لیکن بند ہونے کی وجہ سے یہ آنے جانے کا راستہ بھی روکا کرتی تھی پھر ان کے آگے محافظ ٹھہرا کرتے تھے جو اس محال میں رہنے والوں کی اس محال میں موجود چیزوں کی حفاظت کے لیے ہما وقت تیار رہتے تھے یہ اس محافظ کھانے میں یہ آپ نیچے فرشوں پر لگیوی اینٹیں ملاحظہ فرمائیں یعنی اس کا کالب دیکھیں کہ اگر اس کو جھاڑو لگ جائے اچھی طرح سے تو یہ اینٹیں ویسی کی ویسی پڑی ہوئی ہیں جیسے اس دور میں ان کی فٹنگ کی گئی تھی اور میں یہاں کوشش کر رہا ہوں کہ اس ریاست میں بسنے والوں سے منسلک کچھ ایسی چیزیں جو ان کے استعمال میں رہی ہوں اگر مل جائیں تو وہ کیونکہ ورسے کی شکل اب اختیار کر چکے ہیں یہ دیکھیں یہ بندوقیں ٹھہرانے کے سٹینڈ بھی ہیں یہاں یہ جو نیچے پڑے ہیں جن میں آپ کو سراخ سے نظر آ رہے ہوں گے اور یہ کیونکہ اس طرف محافظوں کا بہت بڑا حفاظتی دستہ رہتا تھا تو یہ یقینا ان کے اسلے ٹھہرانے کے لیے پھر وہاں سے اسلے کو اٹھا کر ڈیوٹی پر جانے کے لیے جو سٹینڈ بنائے گئے تھے یہ ان کے باقیات موجود ہیں اب یہ دیکھیں یہ پوری بیرک ہے بہت بڑی جہاں پر خاص محافظ دستوں کے فوجیوں کی رہیش گاہ تھی یہیں سے وہ ڈیوٹی بھی دیا کرتے تھے پورے محل میں یہاں کی رہیش بھی تھی اور یہ بڑی مضبوط جدید ترین آج کے دور میں بھی اس جیسی مضبوط اور جدید ترین عمارت شاز و نادر ہی ملے گی اب تو یہ حال ہے کہ عمارتیں بنتی ہیں اور بہار روپے کی لاغت سے اور حالی و حوالے نہیں تھی نے آدھے بارش ہیں چھتاں انہیں پہلے چونیا بھی آؤں انہیں یہاں ایک شامیانہ سا پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ جقیناً اس دور کے لوگوں کے استعمال میں رہا ہوگا جس حالت میں یہ پڑا ہے بتا رہا ہے کہ میں بھی کبھی بڑے بڑے لوگوں طاقتوار اور باختیار لوگوں کے استعمال میں تھا آج میری یہ حالت ہے کاش ہوئی نا کوئی زبان مل سکتی میں آپ کو یہ اینٹ دکھانا چاہتا ہوں یعنی لوہے کی طرح بج رہی ہے دیے دیکھیں اس کی آواز اللہ اور یہاں جو اینٹ استعمال ہوئی ہے ساری اینٹیں اسی طرح کی ہیں یعنی اس دور میں یہ تو تصور ہی نہ تھا نا کہ بھئی دو نمبر کام کر کے کسی نے کچھ کمانا ہے حیامہ لے لوگوں اب یہ فرش میں استعمال ہونے والی ایک اینٹ ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس معاملے میں پھر میری وہی درخواست ہوگی اس حوالے سے عباسی سلطنت کے حوالے سے معلومات رکھنے والوں سے کہ وہ ان اینٹوں کے بارے میں اپنی غائے ضرور دیں گے کہ یہ کس کام کی تھی اب یہ دیکھیں یہ ساری وہ سامنے آپ کو راحت منزل نظر آ رہی ہے یہ گیٹ سامنے اس طرف سے داخلے کا راحت منزل میں ہے لیکن یہاں سے عام لوگوں کو آنے جانے کا اختیار نہیں تھا